دیزان محترم قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ حق کو باطل سے نہ ملاؤ اور باطل کو حق سے نہ ملاؤ روزے اول سے جناب مفتار کے متعلق دو نظریات ہیں ایک نظریہ علماء حقہ کا ہے وہ یہ ہے کہ جناب مفتار مطیعہ امام سجاد علیہ السلام تھے اور جناب مفتار کو امام سجاد علیہ السلام کی خفیہ حمایت حاصل تھی جبکہ ایک دوسرا نظریہ بنی حمیہ کا ہے وہ یہ ہے کہ جناب مفتار نے یہ قیام خود کے لیے اور حکومت کے لیے کیا تھا اور بعد میں انہوں نے نبوت کا دعویٰ بھی کیا یا دعویٰ امامت یا امام مہدی ہونے کا دعویٰ بھی کیا رابطہ تھا پھر اس کے بعد قیام مختار ہوا قیام مختار میں مختار نے باقاعدہ امام سے توجہ فرمائی مختار نے باقاعدہ امام سے لکھ کر نصرت چاہیے حمایت چاہیے میری حمایت کریں یہ نہیں کہا کہ آپ امام ہیں میں بیعت کرتا ہوں آپ کے ہاتھ پر کہا کہ آپ میری حمایت کریں امام نہیں نہیں کی حمایت امام کے انکار پر محمد ابن حنفیہ کے پاس چلے گئے اور محمد ابن حنفیہ نے کر دی ان کی حمایت اور انہوں نے کافی عرصے تک محمد ابن حنفیہ کی امامت کا ذکر کیا کہ اصل امام یہ ہیں وہ نہیں ہیں وہ وہ ڈر گئے ہیں نوزو بللہ یہ ان کا پراپو گنڈا تھا آغا جواد اصل میں اس دوسرا نظریہ یہ جو بنی حمیہ کا نظریہ ہے اس کے حمایتی ہیں اور انہوں نے جب یہ اپنا نظریہ بیان کیا تو ایک بہت بڑا ریاکشن آیا اس ریاکشن کو سمالنے کے لیے ایک یوٹیوب چینل ایزی دین نے اپنی مستقل روش جو اس کی مستقل روش ہے کہ وہ مختلف چیزوں کو جوڑتے ہیں کہیں سے کوئی چیز اٹھاتے ہیں اور پھر اپنی ہی الفاظ ڈال کر ایک نتیجہ پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں انہوں نے یہ کیا کہ آغا جواد کا ایک فکرہ لیا اور اس کے بعد اپنی تمہید بیان کی اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ آغا جواد کا بھی وہی نظریہ ہے جو علماء امامیہ اور علماء حقہ کا نظریہ ہے جبکہ حقیقت ہرگی ایسا نہیں ہے آغا جواد کا جناب مختار کے متعلق کیا نظریہ ہے ہم آپ کو ابھی یہ سنواتے ہیں اور جو اس نے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے وہ ہم ویڈیو میں آپ کو لنک دیں گے آپ دیکھ لیجئے گا بلکل دو اپوزٹ چیزیں ہیں اصل میں ایزی دین کا یہ وطیرہ ہے وہ مختلف چیزوں کو جوڑتا ہے اسی وجہ سے علماء کی توہین کرتا ہے اسی طرح سے یہ ممولیں ہیں اور اسی طرح سے اپنے نظریات پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے ہم اس سے کہیں گے کہ تمہاری اتنی سکت نہیں ہے ہاتھیوں کی لڑائی میں تم کچھ لے جاؤ گے میر بانی کرو خدا کے لیے حق کو حق کہنا اور باطل کو باطل کہنا سیکھو پہلا فرق یہ ہوتا ہے تمہاری اس حرکت کے بعد تو تم عادل بھی نہیں رہتے پہلا انسان کے اندر فرق یہ ہوتا ہے کہ وہ حق اور باطل کی تمیز کرے اگر تم ابھی بھی تمیز نہیں کر سکے چلو جناب مفتار کو تم نے جسٹیفائی کر دوگے اس طرح جناب محمد حنفیہ کے متعلق کیا نظریہ ہے آگا جواد کا جناب عبداللہ ابن جعفر تیار جو شوہر ہیں جناب رینر وے کبرا کے ان کے متعلق کیا نظریہ ہے تو پھر میں بات کوئی راجہ ناصر صاحب والی بات کروں گا بس کر دو بس کر دو انسان بنو اور اپنے لبادے میں واپس آجو ورنہ یہ جو لبادہ اور یہ ٹوپی شوپی تم نے پہنی ہوئی ہے نا اس کا ایسا آپریشن کریں گے کہ تم دیکھتے رہو گے شکریہ